قرآن کریم محفوظ والمؤمن اللی فوظ اشفال فی البلو اسلام علیکم ناظرین محروم محمد علیہ وسلم اور میرے ساتھ ہیں ارباز علیہ سلسلہ جاری ہے قصص الانبیہ نبیوں کے قصے اب باری ہے حضرت بودھ علیہ السلام کے قصے حضرت بودھ علیہ السلام قومِ آدھ سے تعلق رہتے تھے آپ آدھ ہی کے ایک شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے حضرت بودھ علیہ السلام اللہ کی طرف سے قومِ آدھ کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے قومِ آدھ گمراہی میں مبتلا تھی ترہ ترہ کے برے کام کرنا ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی خاص طور پر کمزور طبقہ ان کی ظلم و زیادتی کا شکار تھا غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھاڑ کر چھین لیا گلتے تھے اور انہیں فصلیں اگانے کی محلت بھی نہیں دیتے تھے اس طرح کمزور طبقہ بھوک و افلاس اور تنگی کے دن گزار رہا تھا قومِ آدھ کا پیشہ کاشتکاری تھا اور وہ زراد کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقع تھے اس کے علاوہ پہاڑوں کی چکانے کاٹ کر ان پتھوں سے مضبوط امارتیں بناتے پہاڑوں کے گھاروں میں بھی رہتے تھے پتھوں سے شکار کرتے اور جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے قومِ آدھ کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے لیکن غریبوں اور ممتاجوں کا خیال نہ رکھتے تھے ناظرین یہ ایک خطری عمل ہے جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھوں کو پولتے ہیں ان کے دن رحم سے خالی ہوتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ پتھوں کی طرح ان کے دن سخت ہو جاتے ہیں قومِ آدھ بھی مورتیوں کو پولتی تھی آدھ کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے ان سے مرادے بھی مانگتے ہیں حضرت حود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ بد پرستی سے روکتے تھے ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے ایک اللہ کی طرف بلاتے اب آپ اپنی قوم سے کہتے اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے جس نے زمین آسمان شجر حجر کو پیدا کیا اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو ان بتوں کی پوجہ سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ تمہاری سرسر جہالت ہے اور گمراہی ہے بہتر یہی ہے کہ تم ان بتوں سے مو موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے حضرت بود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیت کرتے ہوئے کہا اللہ نے تمہیں اور ساری قینات کو پیدا کیا زمین میں رزق کا سمان پیدا کیا تم کھیتی باڑی کرتے ہو تم زمین سے زیادہ سے زیادہ آناز حاصل کرتے ہوگی لیکن اس کے باوجود تم دوسروں کا آناز چھینتے ہو بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنے آناز میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے ہو لیکن تم ایسا نہیں کرتے جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر تجالہ ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس آناز نہیں ہے تم انہیں آناز کھانے پینے کا سمان ہو قومِ آدھ کو اپنے مضبوط ٹھکانوں پر بڑا ناز تھا یہ تمام مکان زمین بوس ہو گئے زمین پر کچھ بھی نہیں بچا یہ آنڈی آٹھ دن اور سات رافیں چلیں جب آنڈی تھمی تو لاشوں کا بھی پتہ نہ چاہا قومِ آدھ نے غرور و تقبر کیا ایک اللہ کو چھوڑ کر غرتوں کو ماننے لگے انہی سے مرادیں مانگا کرتے نبی کی باتوں کا انکار کرتے جب عذاب کے دن قریب آنے لگے تو اللہ نے نیک لوگوں کو بچا دیا اور گمراہوں کو عبرتناک سزا دی قومِ آدھ کا صرف چتابوں میں ذکر پایا جاتا ہے تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات آج بھی ترس عبرت کے لیے زمین پر دیکھے جا سکتے ہیں حضرت غود علیہ السلام کا مقبرہ حضر موتا میں مقلہ سے نوے میر شمال کی جانت ہے اس کے چاروں درپ کھنڈرات اور قطبے قسرت سے دکھے پڑے ہیں لوگ ہر سال رجب کے مہینے میں اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں حضرین یہاں پر اختام ہوتا ہے حضرت غود علیہ السلام کے قصے کا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں لائک کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حافظ